آپ سے ملک نہیں چل رہا آپ کے دونوں فائننس منسٹر ہی آپس میں لڑی جا رہے ہیں ایک کہتا ہے تم نے بیڑا گھرک کیا ہے دوسرا کہتا ہے تم نے بیڑا گھرک کیا ہے اور آج عمران خان نے بھی کوئی صحیح کہا ہے کہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں نے بیڑا گھرک کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم الیکشنز کی کرانے کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بڑی سمپل بات ہے پانچ سو ستا سٹھ سٹوں کے اوپر الیکشن ہونے ہیں اوورال الیکشن آٹھ سو انسٹھ سٹوں کے اوپر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں ہم صرف یہ سمجھنے ہیں کہ ادارے جو ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ وہ غیر جانبدار ہوں گے اور وہ کردار اضا کریں گے جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اداروں سے کوئی ایکسٹر آرڈنری ریلیف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں وہ کام کریں جو آئین میں لکھا ہوا ہے ابھی ہم ہمیں افسوس ہے سپریم کورٹ کا بھی جو رول ہے عدالتوں کا جو رول ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے عام تاثر یہ ہے کہ وہ رول ادار نہیں ہو رہا اگر نجم سیٹی صاحب آ کے یہ کہتے ہیں کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں اس لیے کھول دی گئی تھیں کہ باجوا صاحب کو خطرہ تھا چیف صاحب کو خطرہ تھا یہ اچھی بات نہیں ہے عدالتوں کے لیے یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ وہ جو ایتھارٹیز ہیں ان کے کہنے کے اوپر کھلتی اور بند ہوتی ہیں اور یہ آپ سیٹی صاحب کے نکا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو ریجسٹرار ہے اس نے اس کی اتنی تو جرت ہے کہ وہ جو الیکٹڈ سینٹرز ہیں جو باہر اعتجاج کرتے ہیں یا وہ آنا چاہتے ہیں آپ الیکٹڈ لوگوں کو تو سپریم کورٹ کے دروازے کے اندر نہ آنے دیں اور آپ بقول سیٹی صاحب کے ایک کرنل صاحب یا بگیڈیر صاحب کے کہنے کے اوپر ساری رات عدالتیں کھول گئیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا مطلب ہے پاکستان کے سوالیہ نشان ہے ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر ہماری ایتھارٹیز کے اوپر اور یہ جب تک یہ جو آپ کے فیصلے ہیں یہ بند کمروں سے نہیں نکلیں گے عوام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں جا سکتا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے آج انیس سو سنتالیس میں جو ممالک ازاد ہوئے تھے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے کیا پاکستان کو ہم نے اسی طرح ایک تیسری دنیا کا ملک رکھنا ہے طاقتور لوگ ہیں فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں یہ تو سوال ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں ہیں عام آدمی کو آپ دیکھیں توقعی اٹھ گئی ہے کہ کوئی انصاف یہاں پہ ہوگا توقعی اٹھ گئی ہے لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے کہتے ہیں باہر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں ہم نے جا کے کیا کرنا ہے دوسری طرف طاقتور آدمی ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے انشاءاللہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد سندھ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے ہم ان سے بھی اس کی فیصلے کی توصیق جو ہے وہ لے رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اگر وفاقی حکومت اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتی وہ اسی طرح زرداری اور نواز شریف کی سیاسی لاش کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے ہم بارل الیکشنز کے لئے تیار بہت صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی امران خان صاحب نے بڑا وسیع کر دیا ہے مشاورت کا سلسلہ قانونی مائرین بھی آئینی بھی اور سیاسی بھی لیکن قبیدہ کا حتمی تاریخ نہیں آ رہی ہے اس کے حوالے سے کیوں تاخیر ہو رہی ہے اس میں جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے اس کی اپیننز کا تعلق ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں کل پاکستان کی جو سارے سینئر وقلہ تھے وہ اکٹھے ہوئے مونس علی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ تمام جو لیگل اس کے ایسپیکٹس ہیں وہ ڈسکاس ہو گئے ہیں اور ہمارے تمام ہی وقلہ کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قدغہ نہ آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لئے تاریخ کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اسی ماہ ہوگا یا انگلا ماہ بجائے گا نہیں نہیں اسی ماہ ہی ہوگا ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے مسلمی کاف کے حوالے سے بڑی چیم گوئیاں ہیں عمران ریاض صاحب کی بہت سی ٹویٹس ہیں بہت سی جگہوں کے مونس علیہ اور ان کی ٹویٹ آمنے سامنے بھی ہوئے کیا آپ تمہیں گے ہیں کہ وہ بالکل مکمل طور پر ساتھ ہیں ریاض صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹویٹ کریں گے تو میں آپ کی اور مونس علیہ کی ٹویٹس کے پر میں کیا تفسر کر سکتے ہیں اچھا صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا سوال ہے پڑھو صاحب جانے ہیں صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی دیے جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک فارورٹ بنا کرنے چاہ رہا ہے جب اچھے ایس ایکو ہے وہ آپ کے نظر دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بی ٹی آئی میں فارورٹ بلاک بنا تھا بیس لوگوں کا زرداری صاحب نے ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا بھی زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ بیس لوگ جن کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ نظر آنے کو تیار نہیں اب نیا نہیں بانتا تو نیا بھی بن سکتا ہے اگر کسی شخص کوئی شخص جس کو پاگل خانے جانا ہے وہ وہی اس وقت جو ہے وزرداری ہے اس کے جائے گا نا اور اگر کسی کا دماغی علاج ہونا ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا باقی جس نے کوئی سیریس سیاست کرنی ہے وہ پاگل ہے کیا کہ کیا جو ایمان خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ سنجید کی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم محکمان جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی پی ڈی ایم کی سنجید کی صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو اپنے کیس ختم کرائے ہیں اس کو کنفرگیٹ کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں مریم نواز کا کیس ان کے ہوا ہے اس کی نیب اپیری فائل نہیں کرنا سپریم کورٹ اب صرف ان کا حکومت میں رہنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو کیسز ہم نے اپنے حق میں کروا لیے ہیں ان کی اپیل کے ٹائم ختم کروا لے اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے حکومت میں رہنے کا یہ تو صرف پیسے یہاں سے لے کے بھاگنے کے چکر میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مذاقرات کی ضرورت آپ کو ہے نہیں ہے وہ پہل نہیں کرے گی تو آپ کی طرح سے کب پہل ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مذاقرات کی ضرورت تو ان کو ہے ہی نہیں کہ ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ان کے تو نہ ایسٹس یہاں پہ ہیں نہ بچے یہاں پہ ہیں نہ کوئی اٹرسٹ پاکستان میں ہے تو ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے کوئی ایسا فیصلہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اس میں پی ڈی ایم کے کسی وزیر کو کیا اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے اسلام آمباد میں آپ جا کے دیکھیں دس دس ہزار روپیائے بھی یہ جے یو آئی اور پیپس پارٹی کے وزیر نہیں چھوڑ رہے تماشا لگا ہوا ہے اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اسلام آمباد کے اوپر کو منگولوں نے عملہ کر دی ہے اور اس وقت یہ لا جا رہے ہیں اچھا صاحب یہ بتا جیے گا کہ کیا فیوچر جو ہے وہ جلد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب واپس آ جائیں گے اور نون لیکی کی حضرت